اور کرونا کا سب سے زیادہ شکار صوبے میں کرونا ٹیسٹ سب سے کم روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ ایک ہزار سے بھی کم ہو گئے ہیں پنجاب میں یومیہ ڈھائی ہزار جبکہ سن تین سے چار ہزار یومیہ ٹیسٹ کر رہا ہے خیبر پختون خواہ میں تصدیق شدہ کیسز میں امواد کی شرح بھی سب سے زیادہ لیکن ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت میں باقی تین صوبوں سے پیچھے ہے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے ارفان مصرزئی سے ارفان مصرزئی بتائیے گا آخر ٹیسٹنگ اتنی کیوں کم ہے جبکہ شرح امواد سب سے زیادہ خیبر پختون خواہ میں جو تصدیق شدہ ہے تو اس میں جو شرح امواد ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں اب تک جو ہے وہ انیس ہزار پانسو برتیس ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس میں دو ہزار چیسو ستائیس جو ہے وہ پازیٹیو آئے جس میں ایک سو چیالیس امواد ہوئی ہے اگر دیکھا جائے تو پازیٹیو جو کیسز کیے گئے ہیں تو اس میں پازیٹیو کیسز کی جو شرح ہے وہ تیرہ اشاریہ چار ہے جو کہ دو دن قبل جو تھی وہ بارہ اشاریہ چار تھی اسی طرح تصدیق شدہ جو کیسز ہے اس میں امواد کی شرح جو ہے وہ پانچ اشاریہ پانچ ہے جبکہ یہ بھی دو روز جو قبل تک جو ہی تو وہ پانچ اشاریہ دو تھی تو اسی طرح شرم جو ہے جو پازیٹیف کیسز ہے وہ اس کی شرم میں بھی اضافہ ہوا ہے جو کی اموات ہے جو تصدیق شدہ تیسے دیسد اس میں اموات کی شرم میں بھی اضافہ ہوا ہے صوبے میں جو کہ ٹیسٹنگ کے پیسٹی ہے وہ پلٹ ہے جو ہے وہ ایک ہزار تک ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ ٹیسٹنگ کا پیسٹی جو ہے وہ ایک ہزار ہے حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ٹیسٹنگ کے پیسٹی جو ہے وہ دو ہزار تک بڑھا دیں گے لیکن اس کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا کہ ماہ میں اسے دس ہزار تک پہنچا دیں گے لیکن ابھی تک جو ہے وہ صرف ایک ہزار ٹیسٹ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں یومیے تک تو اسی طرح جو زیادہ تر اموات کی جو مین وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ زیادہ تر ایسے کیسز ہوتے ہیں جو پازیٹیو ہوتے ہیں لیکن ان کے ٹیسٹ نہیں ہوتے ہیں جو وہ اسپطال پہنچ جاتے ہیں تو ان کی حالت انتہائی خراب ہوتی ہے تو اسی وجہ سے امواد کی شرعہ جو ہے وہ زیادہ بتائی جا رہی ہے تو اس یہی وجہ ہے تو یہی جب ٹیسٹنگ کے پیسٹیز زیادہ ہوگی تو جو پازیٹیو کیسز لوگ زیادہ سے زیادہ تیسٹ کریں گے تو اس وجہ سے جو شرعہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی لیکن زیادہ تر آویرنس بھی نہیں ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے رفان موسیقی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے بیرو چیف پشاور ممتاز بنگش نے ممتاز بنگش یہ کہیے گا کہ ڈاکٹر سے اس حوالے سے آپ کی بات ہو سکی کہ اس سنگین غفلت کا ذمہ دار کون ہے کیونکہ ٹیسٹ زیادہ ہونے چاہیے شرعہ وات زیادہ ہو رہی ہے لیکن ٹیسٹ کی تعداد کم کر دی گئی ہے دراصل ڈاکٹروں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو مریض بھی آئیسولیشن وارڈ پہنچتے ہیں یا پھر زیادہ خراب صورتحال کی صورت میں جب ان کو وہ آئیسیو منتقل کرتے تھے تو ان کی حالت تو غیر ہوئی ہوتی ہے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پازیٹیو کیسز یہاں پہ ریکارڈ ہوتے ہیں تو ان میں سے جو ہاسپیٹل جاتے ہیں ان کی شرعہ بہت کم ہیں ہاسپیٹل جانے والوں میں اور جن کی حالت غیر ہوتی ہے جن کو آئیسولیشن وارڈ متقل کیا جاتا ہے ان میں زیادہ تر ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو باہر سے آتے ہیں اور جو پازیٹیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن وہ دوسر درست کے علاقوں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کا شاید شمار ان پازیٹیو کیسز بھی نہیں ہوتا جو روزانہ کے طور پر میکمہ سید کی جانب سے میڈیا کے ساتھ شیئر کی جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آس پاس بہت سارے لوگوں کی ایسی تعداد موجود ہیں جو ہیں تو پازیٹیو لیکن ان کے جو ٹیسٹ ہیں ابھی تک نہیں ہوئے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم اندازہ لگائیں صرف انیس ہزار پانچ سو بچیس ٹیس جو ہیں خیبر پخت مقامے ہوئے ہیں ان میں سے دو ہزار چس ستائیویس پازیٹیو ہیں ان میں جو اموات کی شرعہ ہے وہ اب تک ایک سو چیاریس افراد جانب آئے ہیں جس کا مطلب ہے کہ جو پازیٹیو کیسز ہیں اس کا پانچ اشارے پچپن تیس سب لوگ جو ہیں وہ جا بھاک ہوتے ہیں یقیناً ممکنہ طور پر پازیٹیو کیسز زیادہ بھی ہو سکتے ہیں منتاز بنگش آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ہمیں جوائن کیا ہے صدب ایم اے خیبر پختونخواہ ڈاکٹر حسین حارون صاحب نے حسین صاحب بہت شکریہ نائنٹی ٹو نیوز کو اپنا وقت دینے کا کہیے گا کہ خیبر پختونخواہ میں ٹیسٹنگ کی کپیسٹی انتہائی کم ہے جبکہ شرائع امواد خیبر پختونخواہ میں سب سے زیادہ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیسٹنگ کپیسٹی کو بڑھانا چاہیے اور مزید اقدامات لینے کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے بلکل بجا فرمایا ہمارے یہاں پہ ایک تو ہمارے ہسپیٹل کی کپیسٹی ہے پیشنٹ کو کٹرول کرنے کی وہ بہت کم ہے آپ اگر اندازہ لگائیں تو ہمارے یہاں پہ جو تین چار بڑے ہسپیٹل ہیں وہاں پہ وینٹی لیٹر کی پوزیشن جو ہے اب الرح میں تقریباً ٹونٹی فائی وینٹی لیٹر ہیں اس طرح کیٹی ایچ میں ٹویلو وینٹی لیٹر ہیں ایچ ایم سی میں حیطابات میڈیکل کمپلیکس میں دفت جو وینٹی لیٹر ہیں اس کے علاوہ ڈی ایچ ویو ہسپتال ہمارے جہاں ہیں وہ اس میں بہت شاہد و نادر ہی کوئی ایسا ڈی ایچ کی ہسپیٹل ہوگا سیسٹک ہیڈکوارٹر ہسپیٹل جہاں پہ وینٹی لیٹر کی سہولت میں اثر ہوگی جب آپ کا سسٹم اتنا کمزور ہو سہی سسٹم کمزور ہے انہوں نے یہ بتایا بہت شکریہ ہمارے ساتھ صدر پی ایم اے خیبہ فکرنکو اور ڈاکٹر حسین حارون صاحب موجود تھے اور ہمارے نمائن دیرفان موسا زعی بیوروچی پشاور ممتاز بنگیش بھی ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کا